صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی چونکہ میر صاحب کے دو مصروں پر یہ تری مشاعرہ ہو رہا ہے تو پچھلی بات سے جڑی ہوئی ایک بات مجھے یاد آئی کہ سونے کی بات ہو رہی تھی تو میر صاحب کے سونے کی بات تو ہو گئی کہ گلی میں اس کی گیا سو گیا نہ بولا پھر میں میر میر کر اس کو بہت پکار رہا تو میر کے اٹھنے کا بھی ایک انداز ہے جیسا میر کے سونے کا انداز ہے کہ میں میر میر کر اس کو بہت پکار رہا تو میر کا اٹھنا بھی جو ہے وہ بھی اتنا ہی عجیب ہے وہ کہتے ہیں کہ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا جیسے کوئی جہاں سے میر صاحب میر صاحب کے شہر سے تعلق رکھنے والے بہت ہی امدہ شائر اور عدیب جناب ڈاکٹر احمد علی برقی آزمی صاحب آج اس محفل میں موجود ہیں میں ان کو دعوت سخن دینے سے پہلے میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک مدت سے ہماری فورم گزرگاہ خیال کے رکن ہیں اور اس میں انہوں نے اپنی شائری کے ذریعے بہت کانٹریبیوٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہم نے گزرگاہ خیال نے ہمارے محترم شائر جناب جلیل نظامی صاحب کے لیے ایک خطاب کا جو ہے وہ بندوبست کیا تھا اس میں ہم نے بہت سارے جو بہت ہی اہم شورہ ہیں اور عدبہ ہیں ان سے ہم نے گزارش کی تھی کہ وہ ان کے کلام کو دیکھیں اور اس کمیٹی میں شامل ہوں ان میں سے ایک بہت ہی اہم اور معتبر نام جناب ڈاکٹر احمد علی برقی آزمی صاحب کا ہے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس مشاہدے کے شکریہ ڈاکٹر صاحب آئیے ڈاکٹر احمد علی برقی آزمی صاحب اسلام علی برکی آزمی صاحب اسلام علی برکی آزمی صاحب جناب جریل نظامی مہترم اسکار راضی اور جناب فیصل حنیث صاحب کی مستقل برقی نمازیوں کی میں ایک عرصہ درات سے برنسو عبادتا رہا ہوں اور پہلی بات شرف انیال اوراک میں آن لائن آف میں نے دونوں مستر پر صحب آزمائی کی ہے متخف اشد سماج فرما ہے شوری اونگل رہا ہے جو اپنی زبان سے دولے اگل رہا ہے جو اپنی دبان سے بے دخل کر نہ دے مجھے اپنے مکان سے بے دخل کر نہ دے مجھے اپنے مکان سے وہ پوچھتا ہے مجھ سے میرا شجر نصب میں اس کو کیا بچاؤں ہوں کس خاندان سے وہ پوچھتا ہے مجھ سے میرا شجر نصب میں اس کو کیا بچاؤں ہوں کس خاندان سے تیار کر رہا ہے میری فرد جنو تیار کر رہا ہے میری فرد جنو اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے وہم حکمان سے کیا بات وہم حکمان سے کیا کرتا اس کے سامنے میں اپنی ارتحاد کیا کرتا اس کے سامنے میں اپنی ارتحاد نکلانے ایک حرد بھی میری زبان سے نکلانے ارتحاد بھی میری زبان سے کیا کرتا اس کے سامنے میں اپنی ارتحاد نکلانے ایک حرد بھی میری زبان سے کر دے نہ میرے تائرے دل کو لہو لہان کر دے نہ میرے تائرے دل کو لہو لہان نکلا ہے سیر آج جو اس کی کمان سے نکلا ہے آج سیر جو اس کی کمان سے کرونا کے خوف سے سبھی وحشددہ ہے جو دھونا پڑے نہات کہیں اپنی جان سے دھونا پڑے نہات کہیں اپنی جان سے دانستہ میں ازبان ہے ہم اس کے ان دنوں اشارہ ہے کہیں کہیں اس کی طرف دانستہ میں ازبان ہے ہم اس کے ان دنوں نفرت ہے جس کو سبھی کی برتی اعظام سے نفرت ہے جس کو سبھی کی برتی اعظام سے آئین آپ تو آنا پڑے گا مزار پر تم کو تو التفات نہیں حال ادھار پر تم کو تو التفات نہیں حال ادھار پر راتوں کے نید دن کا سکون ہو گیا حرام راتوں کے نید دن کا سکون ہو گیا حرام دھاؤنا ظلم اور دلے بیقرار پر دھاؤنا ظلم اور دلے بیقرار پر کھائی لرہم اب بھی اگر خاکسار پر کھائی لرہم اب بھی اگر خاکسار پر خود بھی تو دیکھو اپنے قریبہ میں چھات کر خود بھی خود بھی تو دیکھو اپنے قریبہ میں چھات کر عظام جو لگاتے ہو تو اپنے یار پر تم اپنے یار پر پہلے ہی زخم فرضا ہے تیر نظر سے جو پہلے ہی زخم فرضا ہے تیر نظر سے جو نشتردنی کرونا دلے داگدار پر نشتردنی کرونا دلے داگدار پر گلشن پر جس پر جان شرکتے سے گل Sunday گلشن میں جس پہ جان کھرکتے ہیں غالب ہے آج فصل خیضام بہار پر غالب ہے آج فصل خیضام بہار پر کیا دھو پر جواب خل اپنے ضمیر کو کیا دھو پر جواب خل اپنے زمین کو اور پی قصور کو جو چھاہ gegدار پر کے پی قصور کو جو چھاہو唐 قدار پر موسیقی اور امتحاں کب ہوگا اباتبارت میں اس کے پیار پر کب ہوگا اباتبارت میں اس کے پیار پر آئے ناب تو آنا پڑے گا مزاد پر موانا اللہ کیا کہنے کیا کہنے بہت خود بہت امدہ بہت امدہ جناب دکٹر احمد دلی برخی آزمی صاحب بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت اچھے بہت امدہ جناب بہت امدہ کلام ماشاءاللہ بڑا میری کلام